اسلام علیکم اور بہترین مجھے کے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج سے ہم ماذمیٹکس فرسٹیئر ماذمیٹکس کا کورس سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹیئر ماذمیٹکس کی بک شروع کرتے ہیں اور اس کورس میں ہم فرسٹیئر ماذمیٹکس کے جو جو کنسیپٹس ہیں جو جو چپٹرز ہیں وہ سارے کور کریں گے تمام ایکسرسائزز کو سول کریں گے اور ایکسرسائزز کے جو questions ہیں جو کہ important ہیں یا جو مطلب main questions ہیں ان کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ examples کو بھی solve کریں تو آج first year mathematics کے حوالے سے ہماری پہلی ویڈیو ہے آج سے ہم شروع کرتے ہیں chapter number one number system اور آج ہم introduction کریں گے اس chapter کا یا کہہ سکتے ہیں آپ کو جو ہم number system ہے اس کے بارے میں ہم جلدی جلدی بات کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو number system میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ number یا number system کیا ہوتا ہے number جو ہیں وہ symbol ہوتے ہیں یا digits ہوتے ہیں جن کو ہم counting کے لیے استعمال کرتے ہیں اور number system یہ ایک ایسا system ہوتا ہے جس میں ہم ان numbers کو لکھتے ہیں یعنی کہ ان numbers کو express کرنے کا کیا method ہے کیسے ہم ان numbers کو لکھتے ہیں یہ پورے کا پورا جو طریقہ ہے جو پورا system ہے اسے ہم number system کہتے ہیں number system کس سے مل کر بنا ہے digit سے یا symbol سے مل کر بنا ہے اب جو ہمارا mathematics میں number system ہے main یا important number system اسے ہم کہتے ہیں decimal number system decimal number system کی base 10 ہوتی ہے یعنی کہ یہ 10 digits سے مل کر بنا ہے 0 سے لے کر 9 تک اور تمام کے تمام number انہی digits سے مل کر بنتے ہیں ان کو ہم combine کرتے ہیں اور باقی تمام numbers انہی سے ہم بناتے ہیں آگے ہم number system کو discuss کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس number system ہے natural number یا counting number یہ numbers counting کے لیے use ہوتے ہیں counting چونکہ start ہوتی ہے one سے اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ count کریں گے تو اسی لئے یہ number system جو ہے once start ہوتا ہے اسی طرح one two three four five six seven and so on next number system جو ہے وہ ہمارے پاس ہے whole numbers whole number میں ایک نیا number آگیا ایک نیا digit آگیا ہے 0 چونکہ اگر if there is nothing اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کو mathematics میں لکھنے کے لیے express کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی symbol ہونا چاہیے تو وہ symbol ہے 0 تو اس لئے اس set میں natural number میں ایک نئے digit کا اضافہ ہو گیا اور یہ system بن گیا whole number اب جو بھی set بنتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ properties ہوتی ہیں اگر ہم natural number کی بات کریں تو set کی سب سے پہلی property ہے closeness کہ وہ set کسی نہ کسی mathematical operation کے تحت close ہوتا ہے اگر ہم addition کی بات کریں تو natural numbers addition کے respect سے closed ہے close کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دو numbers لے لیں ان کو add کریں تو answer اسی set میں آئے گا اسی طرح set of whole number بھی addition کے respect close ہے اگر ہم subtraction کی بات کریں تو نہ ہی set of natural number اور نہ set of whole numbers closed ہے subtraction کے respect کیوں for example میں دو numbers لیتا ہوں two and three تو two minus three دو میں سے آپ تین نکالیں گے negative one آئے گا مگر three minus two one آتا ہے یعنی کہ ایک one تو موجود ہے minus one موجود نہیں ہے اسی طرح آپ کسی بھی چھوٹے number سے بڑا number minus کریں گے subtract کریں گے تو negative آئے گا جو اس میں موجود نہیں ہے تو اس set کو subtraction کے respect سے close کرنے کے لیے ہمیں negative numbers کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس نیا set آگیا set of integers set of integers میں whole numbers سارے کے سارے شامل ہیں اور اس کے علاوہ یہ negative numbers آگے minus one minus two minus three minus four اور اسی طرح آگے چل رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس نیا set آگیا اور یہ set جو ہے subtraction کے respect سے closed ہے اور یہ تینوں کے تینوں set multiplication کے respect سے بھی closed ہے یعنی کسی بھی دو numbers کو آپ multiply کریں تو answer انہی sets کے اندر ہی آئے گا close کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے آگے چلتے ہیں next ہمارے پاس set ہے rational number rational کا لفظ جو ہے وہ ratio سے نکلا ہے ratio کا مطلب ہے دو numbers کو divide کرنا اب دیکھیں جب ہم let's suppose four divide by two کریں گے یا twelve divide by three کریں گے تو ہمارے پاس answer آگیا four اور یہ four natural number میں بھی موجود ہے whole میں بھی موجود ہے اور integers میں بھی موجود ہے مگر جب ہم نے three divide by twelve کیا تو ہمارے پاس answer آگیا one by four یا zero point two five مگر یہ پرانے سسٹم میں نہیں موجود تو اس لیے ہمیں نیا سسٹم چاہیے جس میں اس طرح کے numbers بھی ہوں جو کہ ratio کی form میں ہیں اور ratio ہیں ہمارے پاس دو integers کی تو اس لیے نیا set ہمارے پاس ہے set of rational number جس کو ہم capital Q سے denote کرتے ہیں Q means quotient یعنی کہ P by Q کی form کے جو numbers ہوتے ہیں تو اس میں وہ تمام numbers آتے ہیں جو کہ P by Q کی form میں ہوں divide کی form میں ہوں quotient کی form میں ہوں اور P اور Q یاد رہے دونوں set of integers سے ہونے چاہیے اور جو denominator ہے Q وہ zero کے equal نہ ہو کیونکہ اس سے یہ number جو ہے وہ undefined ہو جائے گا اس کا کوئی impossible ہو جائے گا solve کرنا تو یہ set of rational number کی definition ہے P by Q where P and Q both belong to set of integers and Q is not equal to zero اب یہاں پر کہانی حتم نہیں ہوتی کیونکہ کچھ ایسے numbers ہیں جو کہ rational بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس concept کو بھی obey نہیں کرتے کہ for example میں اگر لکھوں zero point three four five six seven اسی طرح number بڑھ رہا ہے unending number ہے تو یہ number کہاں پر آئے گا تو اس قسم کے numbers کو لکھنے کے لیے ہمیں نئے set کی ضرورت پڑی آپ کے سامنے example ہے for example x square equal to two یا x square equal to a اور a perfect square نہیں ہونا چاہیے perfect square کون سے ہوتے ہیں کہ جن کا آپ square دونٹ لیں تو ایک integer آجائے یا ایک natural number آجائے یا whole number آجائے تو ایک a ایسا number نہیں ہونا چاہیے تو اس case میں for example ہم a کو two لے لیتے ہیں تو square root two جو ہے وہ نہ تو natural number ہے نہ whole number ہے نہ integer ہے اور نہ ہی rational number ہے بلکہ یہ ایک نئے قسم کا number ہے جس کو ہم نے irrational number کا نام دیا تو اس قسم کے numbers کے لیے ہمیں ایک نئے set کی ضرورت بڑی اور اس set کو ہم نے irrational number کا نام دیا یہ ایسے numbers ہیں جن کو ہم p by q کی form میں نہیں لکھ سکتے آگے ہم discuss کریں گے کہ ان کی جو ہم divide کرتے ہیں ان کو یا جو decimal form ہے وہ ہم دیکھیں گے اور اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ irration number اور rational numbers میں کیا فرق ہے ابھی میں آپ کو صرف overview دے رہا ہوں ان کا تو irration number کو ہم p by q کی form میں نہیں لکھ سکتے اور p کیوں دونوں integers سے ہو یہ شرط لازمی ہے q0 equal نہ ہو decimal form ان کی discuss کریں گے تب آپ کو ان کے بارے میں سمجھ آ جائے گا اب last but not the least ہمارے پاس set ہے real number real number جو ہے ان تمام جو ہم پہلے set پڑھ چکے ہیں ان تمام کا union ہے یعنی rational numbers union irration number ان دونوں کا union کریں ان سب کو جمع کریں تو ہمارے پاس set بنے گا real number اب real number مزید کون کون سے set ہیں اب دیکھیں natural number جو ہے وہ سب سیٹ ہے proper سب سیٹ ہے اس کا whole number کیونکہ natural number سارے کا سارے whole number میں پڑھے ہوئے ہیں اسی طرح whole number سب سیٹ ہے integers کا integer سب سیٹ ہے ریشنر نمبر کا اور ریشنر نمبر جو ہے وہ سب سیٹ ہے real number کا کیونکہ real number ان دونوں کا union ہے اسی طرح ریشنر نمبر بھی real number کا سب سیٹ ہے تو real number جو ہے ان تمام sets کا super set ہے ان تمام sets کو contain کرتا ہے اور real number کس کا سب سیٹ ہے real number جو ہے وہ imaginary number یا complex numbers کا سب سیٹ ہے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ set آخری نہیں ہے اس کے بعد ایک اور set بھی ہے complex numbers جس کو ہم آگے study کریں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے جنرل جو ہے sets کے بارے میں پڑھا یعنی کہ کون کون سے number system جو ہے ہمارے exist کرتے ہیں imaginary number یا complex number کے بارے میں آگے بات کریں گے جب بک میں اس کا ذکر آئے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو بسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ